اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے اور جو بڑا رحیم و کریم ہے بے شک اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مسپس سرما کی سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اوکے پیارے بچوں جندی سے آپ لوگ اردو کی بک اوپن کریں گے آج جو ہم انوان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ساتھ ساتھ یہ بڑی مزید کی انٹرسٹن سٹوری ہے آپ نے بہت غور سے سننا ہے اس کو یہ دو دوستوں کی ایک کہانی ہے اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرتے جانا ہے تاکہ ہم ان کے مننگ بعد میں لکھ لیں چلیں جی لیٹس سٹارٹ ریڈنگ لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے یہ دونوں دوستوں کے نام ہیں ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے لالو کا اثر نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا گاؤں سے باہر اس کی دس اکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشکاری کرتا تھا رحیمو کا اصل نام رحیم وقش تھا یہ پیار کے نام ہوتے ہیں جب بڑے لوگ جوتے ہیں وہ پیار سے نام کو شورٹ کر دیتے ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کمہار تھا مٹی کے برطن بنا کر ان پر اندہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا نقش و نگار کا مطلب ہوتا ہے پول بھوٹے پڑوسی ہونے کے بعد جو دونوں میں سامپ اور نیولے کا بیعر تھا یعنی دشمنی تھی دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے سارے گاؤں سے لوگ جو لوگ تھے وہ ان کے روز روڑ کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے کئی بڑے بڑوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلح صفائی یعنی امن کروایا مگر کچھ دین بار وہی ڈھاک کے تین پات یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات پر اڑے رہنا حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی بہت خوش ہوتے تھے لالو کی گندم پکی ہوئی تھی بالکل اتیار تھی اس نے بہت محنت کی تھی اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہوئی تھی لالو اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پولا نہ سماتا تھا یعنی وہ بہت خوش ہوتا تھا رہیمو اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو جاتا تھا یعنی وہ حسد کرتا تھا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گر گئیں دیکھیں خوش گندم کے خوشے جو تھے وہ چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جو تھا وہ جل کر راہ ہو گیا لالو جو تھا وہ دہائی دیتا ہوا وہ کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ رہیمو کو بددوائیں دینے لگا جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچیں تھیں اس واقعے پر سارا گاؤں افسورتا تھا یعنی بہت دکھی تھا مگر رہیمو جو تھا وہ بڑا خوش تھا ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کمی برسنے لگا رہیمو نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برطن بنائے جلدی آئی کہ رہیمو کو برطن برٹھانے کی محلت بھی نہ ملی یعنی موقع ہی نہ ملا تھوڑھی دیر بعد گیلے برطن پانی میں بھی کر گھارہ بن گئے رہیمو کے نقصان کی قبر جب لالو کو ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوا سوچنے لگا کہ اچھا چلو اچھا ہوا میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا اب اللہ تعالیٰ نے حضاب جو ہے وہ برابر کر دیا ہے دیکھیں کتنی بری بات بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا وقتے وقتے سے بارش ورستے آج تیسرا دن تھا کھیت کھلیان سب پانی میں ٹوپ چکے تھے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا گاؤں سے قریب ہی دریاء تھا اس کا بند ٹوٹا تو سلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے ریلے کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی لالو کا گھر پختا یعنی پکا تھا اور دو منزلہ تھا جبکہ ریلے گھر کچھا تھا اور نیچا تھا اس کے گھر میں کیا ہوا پیارے بچوں کے پانی داخل ہو گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچھے گھر کی چھت پر پلاسٹیک کوڑے بیٹھا ہوا تھا لالو اپنی دو منزلہ امارت سے یہ دیکھ کر رہا تھا اور لالو ریلے گھر کی حالت دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا آگے جو اس کا انجام ہوا بچوں میں آپ کو خود سناوں گی وہ چائے پی رہا تھا گانے سن رہا تھا کہ اچانک اور رہیموں کی حالت کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا دیکھ ہے اچانک ریڈیو میں قرآن پاک کے سورہ الحدیت کی آیت نمبر 23 جو تھی اس کے ترجمے کے واضح جس میں تھا اللہ کسی اترانے والے اور شیخی بگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا یہ سن کر جو لالو تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا اور سوچنے لگ گیا کہ اچانک اس کی نظر چھو تھی وہ گلی میں ایک بیٹھے ہوئے ٹوکرے پر پڑی جس میں پانی جو سلاب جو آیا ہوا تھا اس کے اندر ایک ٹوکرہ بہرہ تھا جس میں ایک سامپ اور چڑیا اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے جب دیکھا تو سامپ جو تھا مسئیبت کی اس گھڑی میں اس نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پنچایا تو لالو نے اس سے بہت زیادہ سبق سیکھا وہ بہاگار فوراں لالو رہیموں کے گھر پہنچا اس نے رہیموں سے معافی مانگی اور اس کی اور اس کے بچوں کی مسئیبت کے وقت میں مدد کی اور ان کو سلاب سے بچا لیا اور اب ان دونوں نے کہا کہ اپنے دشمنی کو ختم کر دیا اور دوستی جو اختیار کر لی وہ دونوں دوست بن گئے اچھے اور پکے اس لیے پیارے بچوں کسی کے بھی دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے اپنی اس عادت کو بدلیں تاکہ آپ اللہ کی نظر میں ہم کامیاب ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے سب بچے جو اپنی چلتی سے نوٹ بک اوپن کریں گے مارجن لائن لگائیں گے ڈے اینڈ ڈیٹ لکھیں گے جو مشکل الفاظ ہم نے انڈر لائن کی ہے ہم ان کے میننگ لکھتے ہیں پیج نمبر ضرور مینچن کریں سب سے پہلے ہے کاشت کاری کاشت کاری کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باری کرنا فصلے ہوں گانا دوسرا ہے نیچہ دکھانا بے عزت کرنا تیسرا ہے صلاح صفائی کرنا دوستی کروانا بلاب کرنا دھاک کے تین پاتھ ہیں صدا ایک حال میں رہنا یا اپنی بات پہ آڑے رہنا خوشی سے پولانا سمانا بہت زیادہ خوش ہونا اب آپ نے سبق کی بہت اچھے سرکے سے پڑھائی کرنی ہے اور یہ الفاظ مانی یاد بھی کر لینے ہیں اب آپ جلدی سے اپنی ڈائری اوپن کریں گے ڈائری میں ہے سبق ساتھ ساتھ کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور جو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ درخواست فیس معافی کا جائزہ تیار کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پلس درخواست فیس معافی کا جائزہ تیار کرنا ہے آپ نے بہت اچھا ٹھیک ہے it's over no thank you so much stay home stay safe stay